ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو تھنکس کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا فیڈبیک دیا اور میرے کام کو اتنا زیادہ پسند کیا اور اس کے بعد میں آپ کو سوری کہنا چاہتی ہوں وہ اس لئے کہ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو کافی لیٹ ہو گیا لیکن چلیں کوئی بات نہیں آج میں آپ کے لئے بہت اچھی سی ایک میک اپ ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں اور آج ہم ولی میک اپ کریں گے جس میں ہم سموکی آئیز میک اپ کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ سموکی آئی میک اپ ہم نے کس طرح سے کیا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے آئیز کو جو ہے کہ کنسیل کنسیلر لگایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم سب سے پہلے آئی میک اپ کریں گے آئی بروز ہم نے ابھی نہیں کیے کیونکہ بعد میں بھی ہمیں آئی بروز کی شیڈنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ٹائم کی بجت کی جائے اور آئی بروز کو ہم بعد میں شیڈنگ کریں گے بیس لگانے کے بعد ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں نے آئیز کی اوپر کنسیلر لگایا ہے اور اس کو پھر میں نے بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر ایک پیلٹ میں سے ہم ایک براؤن شیڈ لیں گے اور اس سے آئیز کی جو ہے کریز بنائیں گے اور اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے جی جو پیلٹ میں یوز کریں وہ پیلٹ ہودہ بیوٹی کا ہے آپ کوئی بھی پیلٹ لے سکتے ہیں اس میں سے براؤن شیڈ لے لیں اور اس کی اچھے طریقے سے آپ بلینڈنگ کریں براؤن کلر کے ساتھ اور آپ ایک ڈی کریٹ کریں اور اس کو بلینڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا ڈارک براؤن شیڈ لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈارک براؤن کلر کے ساتھ تھوڑا سا بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ ہم سموکیاں میک اپ کریں تو ہم نے بلیک کرائی لون کا بلیک جو ہے کےک لائنر وہ لیا ہے اور اس کو ایک برش کے ساتھ ویٹ کر کے ہم نے لڈ پہ لگا لیا ہے اور اس لڈ کو ہم نے پوری لڈ پہ نہیں لگایا وہ بلیک کلر ہم نے جسٹ ہاف لڈ پہ لگایا ٹھیک ہے کیونکہ بلینڈنگ کے بعد یہ آٹومیٹکلی اوپر تک بلینڈ ہو جائے گا جی تو بلینڈنگ ہم نے ڈرائی برش کے ساتھ کی ہے جس سے ہم نے بلیک ایک وا لگایا تھا اس برش سے نہیں کی ہم نے ایک ڈرائی برش لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بلینڈنگ کو سٹارٹ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو بلیک شیئڈ کو پورے لڈ پہ پھیلا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ پھر ہم براؤن شیڈ کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اور براؤن شیڈ کے ساتھ اس کی بلیک کو جو ہے وہ مکس کر کے بلنڈنگ کریں گے جی تو لیٹ پر میں نے بلیک ایکوا جو ہے وہ اور لگا لیا ہے تھوڑا سا تاکہ ہماری جو ہے لیٹ زیادہ ڈارک بلیک سی ہو جائے اور پھر دیکھیں کہ ہم نے براؤن شیڈ کے ساتھ اس کی بلیک کے جو ایج تھی اس کو مکس کر کے ہم نے بلنڈنگ کر لی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ بلیک اور براؤن مکس ہو جائے اور اس طرح الگ الگ سے نہ لگیں آپ نے بھی اسی طرح سموکی آئیز میک اپ کرنا ہے اور اس کو براؤن ساتھ بلنڈ کرنا ہے اور بلنڈنگ آپ چاہے دو فنگر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی بلنڈنگ ہوتی ہے برش کی نصف جی تو اس کے بعد ایک بلنڈنگ برش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پنک شیڈ ایڈ کیا ہے اور اس پنک کو میں نے آئی کریس کے اوپر لگا دیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم نے براؤن پنک اور بلیک کو آپس میں میکس کر دیا ہے ٹھیک ہے بلیک شیڈ ہم نے بہت زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا وہ جسٹ ہم نے لڈ کی حد تک رہنے دینا ہے اس کے اوپر ہم نے براؤن کے ساتھ اس کو بلنڈ کیا ہے اور اس سے اوپر ہم نے پنک شیڈ ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی بلنڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اور سموکی آئیز کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا ڈیفکل ہوتا ہے اور کیونکہ کلر کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے بلیک شیڈ کو اس لئے آپ جو ہے بہت دیہان سے یہ میکپ کریں اور اگر آپ کا جو ہے کہ ہینڈ پریکٹریس اچھی ہوتی ہے تو آپ کا میکپ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں بلکل بلنڈنگ سا بلنڈڈ سا میکپ ہوا ہے اور ٹھیک ہے ہم نے اس کو براؤن کے ساتھ بلینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ اپ کریں گے تو جو نیکسٹ اپ ہے وہ ہمارا ہائیلائٹر کا ہے اور ہائیلائٹر جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھیوٹی ورلڈ کا ہائیلائٹر ہے ٹھیک ہے میں نے آن لائن ایک پیج سے بائی کیا تھا اور اس کو میں ایک سمال برش کے ساتھ جس کو میں نے فکسر کے ساتھ ویٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے پھر ہائیلائٹر لگایا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ہائیلائٹر فکس ہو جائے گا کیونکہ ہائی لائٹر جو ہے وہ پاور فارم میں ہے تو وہ پھر ڈسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ برش کو فکسر کے ساتھ ویٹ کر کے پھر ہائی لائٹر لگایا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح میں نے برو بون پر اس کو لگایا ہے ہائی لائٹر کو اور اسی ہائی لائٹر کو میں نے آئیس کی انر سائٹ پر لگایا ہے اس سے ہی ہوگا کہ ہماری آنکھ تھوڑی بڑی اور کھولی لگے گی اور اسی طرح سموکی آئی میں جو ہے کہ آئیس کو انر سائٹ سے آپ ہائی لائٹر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں کیونکہ ہمارا جو ڈریس ہے وہ گری کلر میں ہے سلور کلر میں تو میں نے کریسٹین کا جو ہے سپارکلنگ ڈسٹ لیا ہے کریسٹین کا اور اس کو میں فنگر کی ہلپ سے اپنی جو آئی لڈ ہے اس کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ ڈریس کا کلر گری ہے اس سے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا گری سموکی آئیس مل جائیں گی اور ہماری آئیس پہ تھوڑا گری شیڈ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے سیلر لیا ہے جس کو میں نے آئی لڈ پہ اپلائی کیا ہے اور اس کے اوپر میں گلیٹر چنکس لگاؤں گی تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہے اور جی گلیٹر چنکس ہیں جی مہوی لیڈی کے آپ اکثر پوچھتے ہیں تو آپ اس کے انسٹاگرام پہ آپ یہ پیج اس کا سرچ کر سکتے ہیں اور یہ بائی بھی کر سکتے ہیں وہاں سے اور جی چنکس میں گولڈن اس لیے لگا رہی ہوں کہ گری ڈریس پہ گولڈن جو ہے کہ وہ کام ہوا ہے اس لیے ہم نے گولڈن کا ایڈ بیچ میں کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں پرائمر یوز کر رہی ہوں پرائمر میں ہمیشہ میک اپ کے سٹارٹ میں آئی میک اپ سے بھی پہلے یوز کرتی ہوں لیکن آج میں نے آئی میک اپ کے بعد اس کو لگا لیے کیونکہ پرائمر کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس لیے آپ پرائمر میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے لگائیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے پرائمر پورے فیس پہ اپلائے کر لیا ہے یہ ہمائی سکن کو موسٹرائز بھی کرے گا اور ادر وائز کیونکہ اب ونٹر کا ویدر ہے تو آپ پرائمر سے پہلے سکن کو اچھی طرح موسٹرائزر لگائیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پرائمر لگائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آئیز کی کی کیموفلائج کر رہی ہوں سکن کی اور اس کے لیے میں ایک رائل آن کی کی کیموفلائج یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ برش کی ہیلپ سے سکن کو ایون ٹون کریں اور ڈارک سرکلز اور اپنی چین پہ اور اپر لپس اور نوز کے ایرگر جو بھی آپ کی فیس پہ پیگمنٹیشن ہے اس کو کور کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم جو بیس لگائیں گے تو وہ اس کی ایون ٹون آئے گی جی تو بیس کے لیے ہم نے کرائل آن کی fs45 کو یوز کیا ہے اور یہ فیر ٹون کا کلر ہے اور ہر سکن پہ سوٹ کرتا ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی fs45 کو میں نے پورے فیس پہ اپلائی کر لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا آئیوری کو ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں تھوڑا فیر ٹون میں جانا ہے اور میں نے fs45 کو بلینڈ کرنے سے پہلے ہی اس میں آئیوری شیئرڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی دونوں ہم نے ایکول جو ہے کہ لگا لیا ہے پورے فیس پہ اور ہم اس کو اکٹھا بلینڈ کریں گے اور کیوں کہ ونٹر ہے اور ہم اس میں تھوڑا سا فاؤنڈیشن ایڈ کریں گے فاؤنڈیشن ہم نے سرد مصبا کا لیا ہے جس کا شیئرڈ ہے فیر ٹھیک ہے جی آپ اس کو اسی طرح اسی سٹیک کے اوپر اپلائی کریں اور ان کو اکٹھا پھر ہمیں ایک بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے جی فاؤنڈیشن بھی میں نے فیس پہ اپلائی کر لیا اور ایک بلینڈر کو میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا ہے اور اس پوری بیس کو ہم نے ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی رگڑنا نہیں ہے رگڑنے سے آپ کی بیس دوبارہ سے ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے صرف بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پورے فیس پہ ایکوالی اس کو بلینڈ کرنا ہے نیک سے میں اسی طرح کریں کیونکہ نیک پہ میں نے فاؤنڈیشن نہیں لگائی ہے صرف سٹک لگائی ہے سٹک کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں بٹ فاؤنڈیشن کو آپ رگڑ کر بلینڈ نہیں کر سکتے اس کو آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے ہی بلینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ہم پورے فیس پہ ایکوالی جو ہے بیس کو اپلائی کر لیں گے جی تو ایک سر لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں کہ آپ بیس بہت زیادہ لگاتے ہیں بیس آج کل اتنی نہیں چلتی تو بات یہ ہے کہ بیس جو ہے وہ برائیٹ کی فیس پر لگانی پڑتی ہے تب ہی ہمیں کوریج ملتی ہے اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور بیس زائر اپلائی کریں گے تو ہی میک اپ کی کوئی لک ہوگی نا اور جی اس کے بعد پھر ہم لوز پاورڈر لے رہے ہیں اور لوز پاورڈر کو ہم زیادہ زیادہ فیس پر اپلائی کر لیں گے تاکہ جتنا اس بیس نے پاورڈر کو ایبزارب کرنا ہوگا وہ اس کو کر لے گی اور باقی پھر ہم جو ہے ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کسی برش کی ہیلپ سے ہم اس کو ساف کر لیں گے اسی طرح پورے فیس پہ میں نے لوز پاورڈر لگا لیا ہے لوز پاورڈر مس روز کا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اچھا برینڈ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے برینڈ ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں کہ اب میں نے پہلے اس کو اپلائی کیا ہے اور اسی سپنج کی ہیلپ سے میں نے اس کو ساف بھی کر لیا ہے اور بہت اچھی بیس بن گئی ہے اور اب برش کی ہیلپ سے بھی میں اس کو ڈسٹ آؤف کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اپنا آئی میک اپ ری کنٹینیو کریں گے کچھ آئی میک اپ کا کام ہم نے پہلے کیا تھا اور کچھ ہم اب کریں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح میں نے اب براؤن شیڈ لیا ہے اور ہم نے اس کو دوبارہ سے آئیز کی کریز کے اوپر لگا لیا ہے ٹھیک ہے کچھ شیڈنگ کم لگ رہی تھی تو میں اس کو دوبارہ سے لگا رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے ایک برش کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی ہم اب مسکارہ لگیں گے کیونکہ ہم نے لیشز لگانی ہے اور آپ لیشز لگانے سے پہلے ہی جو آپ کی اپر لیشز ہیں ان کو مسکارہ لگا لیں ٹھیک ہے جی اور پھر لیشز لگانے کے لیے میں آئی لائنر سے ایک لائن کریئٹ کر رہی ہوں اور آئی لائنر بھی میں نے کرائی لون کا ہی یوز کیا ٹھیک ہے جی اور برش آپ پوچھتے ہیں کہ برش آپ کون سا یوز کریں تو برش ایک سمپل لائنر برش ہے کسی برینڈ کا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوا اور آپ کوئی بھی لائنر برش اچھا سا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے جو لائن کریئٹ کیا ہے اس کے اوپر میں لیشز لگا رہی ہوں اور لیشز کس برینڈ کی ہیں یہ بھی کوئی برینڈ نہیں ہے میں نے ایک پیس سے اون لائن آرڈ کی تھی اور بہت ہی خوبصورت لیشز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کریں گے اپنی کونٹورنگ اور کونٹورنگ کے لیے میں نے کرسٹین کی پیلٹ کو یوز کیا ہے اس میں ان کے سکس شیئرڈ ہیں اور مکس کر کے ہم نے ایک سمال سا برش لیا اور اس کے ساتھ ہم کونٹورنگ کر رہے ہیں کونٹورنگ ہم اپنے ایئر کی اوپر سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا نیچے سے یعنی کہ نوز کے نیچے اور لپس کے درمیان ہولی شیپ میں اس کو لے کر آئیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسی طرح ہم نوز کی بھی کونٹورنگ کریں گے ایک اینگل برش کے ساتھ ہم نے نوز کی لائٹ لائٹ سی کونٹورنگ کر لی ہے کیونکہ ان کے اپنے فیچرز بہت اچھے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کونٹور نہیں کرنا پڑا اور ہم سلائٹ لائٹ سا کونٹور کر کے فیچرز کو انہینس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لگائیں گے بلش آن تو بلش آن ہم تھوڑے شمری سے یوز کریں گے اور اس کے لئے ہم نے کاشیز کے بلش کو یوز کیا ہے آپ اسی طرح فیس کو تھوڑا سا سمائل ہی کریں اور پھر جو آپ کی چیکس بہر آتے ہیں اس کے اوپر آپ بلینڈڈ سا بلش آن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلش آن بلینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برش کو سرکولار موشن میں جو ہے کہ موو کریں اور اچھے طریقے سے برش کو بلینڈ کر لیں جی تو اسی طرح تھوڑا سا بلش آن ہم نوز پہ بھی لگائیں گے کیونکہ شمری بلش ہے تو ہمارے نوز کے اوپر ہائلائٹ بھی ہو جائیں گی یعنی کہ ہائلائٹر بھی ہو جائے گا اور نوز کے اوپر بھی پنک پنک شیئرڈ سے فریش لک آئے گی ٹھیک ہے جی جس برش سے ہم نے بلیک ایکوا ہم نے لٹ پہ لگائے تھا اسی برش سے ہم آئیس کے نیچے ایک لائن کریٹ کریں جس کو ہم بلینڈ کریں گے اسی طرح نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے جی یہ لائن کریٹ کرنے کے بعد میں نے ایک سمال ڈرائی برش لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے براؤن شیئرڈ لگا کہ اس بلیک شیئرڈ کو بلینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی آئیس کے نیچے جو آپ شیئرڈن کرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا نیچے تک لے آئیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ جو ہے کہ وہ پفی نیس آپ کی آئیس پہ نہیں رہے گی اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی آنکھ بڑی لگے گی اور تھرڈ یہ کہ جو آپ کی آئیس کے نیچے لائنز پر جاتی ہیں وہ شیئرڈ کی وجہ سے کنٹرول ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی دیکھیں ہاں میں نے تھوڑا سا میڈیم برش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے براؤن شیئرڈ لگا کے اس کو آئیس کی جو نیچے شیئرڈن کی ہے وہ تھوڑی زیادہ زیادہ کر لیا ٹھیک ہے جی پہلے میں نے تھوڑا میڈیم براؤن لیا تھا اب میں تھوڑا سا یعنی کہ اورنج براؤن ٹائپ شیئرڈ لے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اب لیش لائن کے قریب میں نے بلیک کلر کو دوبارہ سے آئیڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد جی باری آگئی ہے وائٹ جیل لائنر کی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور سموکی آئیس کے لیے آپ بلیک کاجل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کوئی کلائنٹ کی آئیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ چھوٹی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ وائٹ لگا لیں اور اگر وہ پڑی ہے تو آپ بلیک بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے جی اور اب ہم لوگوں لائشز پر مسکارہ لگا رہے ہیں اور مسکارے کو اچھے طریقے سے ہم لائشز پر لگا لیں گے جی تو مسکارہ ہمارا لگ چکا ہے اور یہ ہے کہ آئیس میک اپ آپ جب تک آپ کا میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ اس کو سیٹ کرتے رہتے ہیں اور کیونکہ بیس کے اندر کلرز جو ہیں وہ ابزورب ہو کر کم ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے کے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم بیس لگا چکے اور ہم نے کہا تھا کہ آئی بروز ہم بیس کے بعد ہی کریں گے تو میں نے ایک اینگل پرش کے ساتھ براؤن ایکوا کرائی لون کا اس سے میں نے ان کے آئی بروز بنائے ہیں اور ان کے آئی بروز ایک تھوڑا پتلا تھا اور ایک تھوڑا سا موٹا تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا اور بلکل بلنڈڈ سی ہم نے آئی بروز بھی بنائے ہیں بہت زیادہ شارپ لائنز نہیں لی کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا ہم نے سمال برش کے ساتھ شارپ لائنز لی تھی تو آپ نے فوراں نوٹس کیا تھا اچھی بات ہے تو اس لئے ہم نے اس بار جو ہے کہ ایک تھوڑا سا بڑا اینگل پرش لیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ویٹ کر کے براون ایکوا سے آئی بروز کی شیپ بنا لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا بلش اور ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد اب باری ہے لپسٹک کی تو لپسٹک کے لیے میں نے پہلے لپس کو تھوڑا سی لائنر کے ساتھ تھوڑا سی شیپ دے دیا حالکہ ان کے اپنے لپس بہت ہی اچھے تھے اور بس تھوڑا سا ہم نے جو ہے کہ شیپ کو انہینس کیا ہے اور لپسٹک میں نے یوز کی ہے کاشیز کی جس کا نیم ہے پنک لف ٹھیک ہے جی آپ ان کے پیج سے یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ اون لائن بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے اور بہت ہی سافٹ کلر ہے آپ جب اتنا ڈارک آئے میکپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اسی طرح کے سافٹ شیئرز آپ لپسٹک کے لیے یوز کریں ٹھیک ہے جی اور ان کے لپ کلر بہت اچھے ہیں اور میں نے ان کے لیے کاشیز کا پنک لف شیئرز یوز کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے ان کے لپ کو شیپ دے دی ہے تو جی یہ ہو گیا ان کا میکپ ڈن اور ہیر سٹائل بھی ہم نے سیمپل سا بنایا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ان کو ولیما لک کے لیے بہت بیسٹ ہیر سٹائل ہے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ میں اور آپ جی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میکپ پسند آیا ہوگا اور جتنا میں بتا سکتی تھی میں نے بتایا ہے پھر بھی کوئی 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 ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح اپنا اچھا سا فیڈبیٹ دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت سارا پیار دیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے نیکسٹ بھی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی اور آپ کو جتنا ہو سکے گا سکھاؤں گی جب تک دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ